ایک لاکھ بچیس ہیدار صحابہ اکراب اور آپ چھتا دینا فرما رہے لوگوں سنو میرے دانسانوں سنو میرے اصحاب سنو انہی ترک و فیک و مصرقہ رہی میں جا رہا ہوں مگر تمہارے اندر دو بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا اہاں درمہ کتاب اللہ ان میں پہلی چیز اللہ دی کتاب اور قرآن وہ اہل و بیتی وہ فی روایتی نکھلا ہوئی تیرہتی دوسری روایت کے مطابق اور میرے اہل و بیت ہیں اگر ان دونوں چیزیں کو مجبوطی کے ساتھ تھامے نہ ہوگے کہ کیا ہوا لگ تجلیو بادی میرے بعد ہر ہی دمران نہیں ہو پاؤگے اس لیے اہل سلط والجماعت کہ لوگ سنی مسلمان انہی دو چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت رسول اللہ ہیں قرآن نہ سمجھ میں آئے تو اہل بیت رسول اللہ سے سمجھو اہل بیت رسول اللہ کی آدمت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے سمجھو یہ دونوں لاجم و ملوم ہیں اور یہ دونوں پیامت کے دن حوض قوسر کو میرے ساتھ پر پاس آئیں گے مجھ سے آ کر ملیں گے اس لیے اگر جنت میں جانا چاہتے ہوئے مسلمانوں تو کتاب اللہ کو پکڑو اکرت رسول اللہ کو پکڑو اہل بیت کرام سے محبت کرو قرآن پہ عمل کرو اور جو صحابہ اخیار کا طریقہ ہے ان پر بھی عمل کرو اس لیے کہ ہم صحابہ اخیار کو بھی مانتے ہیں اہل بیت رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں ہماری دونوں آنکھیں کے یہ دونوں نور ہیں مدر ہر صحابی اور اہل بیت رسول اللہ امام حسن اور حسین تو صحابی بھی ہیں صحابہ میں بھی ان کا شوار ہے اس لیے ان کو ماننا صحابہ اکرام کے لیے نقش قدم پر شلنا ہوا اس لیے میرے آقا نے اصحابی نہیں فرمایا اس لیے کہ اہل بیت رسول اللہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت رسول اللہ بھی ہیں یہ دونوں ہیں دونوں خوبیہ ان کے اندر موجود ہیں فرمایا صحابہ اکرام میں جتنے ہیں صحابی ان میں یہ بھی صحابی ہیں مگر ہر صحابی اہل بیت رسول اللہ میں نہیں ہے اگر میری آل اور میرے اہل بیت ہیں تو وہ علی ہیں فاطمہ ہیں حسن ہیں اور حسین ہیں یہ اہل بیت کرام بھی ہیں اور یہ صحابہ اکرام میں بھی سامنے ہیں دونوں پذیلتیں ان کو حاصل ہیں اے سنگی مسلمانوں کبھی گمراہ مت ہونا کہ مولانا صاحب سے پہل بیت کا نام لے رہے ہیں یہ جانو یہ پنجتن پاک یہ بھی صحابی ہیں صحابی ہو تو ایسے ہو اور اہل بیت ہو تو ایسے ہو میرے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جیسا کوئی نانا نہیں نوازے جیسے کسی نبی کے نوازے نہیں اور حسن اور حسین ان کی خالہ ہے جیسے کسی کی خالہ نہیں ان کی خوبیاں جیسے کسی کی خوبی نہیں ارے ان کی خالہ ہے حضرت زہنب ہے حضرت رکیہ ہے حضرت امی پلسوم ہے حضرت فاطمہ تو سب سے ایک چھوٹی بیٹی تھی تو یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں آدم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ وسلم تک کسی نبی جو امتیوں میں نہ ایسے نوازے ہیں نہ ایسا کوئی نانا ہے قربان جاں ان پر بس ایک بات آخری اے لوگو قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اہل بیت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامو یہی جو ایسے طریقے ہیں جو جنت میں جانے کا ہماتے لئے سبب ہوگا دنیا کی ساری باتیں ایک طرف بس ایک بات اپنے دل میں آپ باہت بھی یہ کہ میرے آقا نے خود فرما کیا ہے جو حسن حسین سے محبت رکھے گا ان کے باپ علی سنتی ماں بھاکمہ سے وہ کل میرے ساتھ میری جنت یعنی جنت الحدوس میں میرے ساتھ کر گا اللہ سے امید ہے جنت میں جائیں گے ہمیں حسین کے لئے جلد حسین تھی موسیقی موسیقی